کرونا کے وار جاری ہیں محلک وائرس مزید تیرہ قیمتی جانے نگل چکا ہے جبکہ کرونا وائرس کے پانچ سو تریپن نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ دس فیصد ریکارڈ کی گئی ہے آپ بتائیں کہ کرونا کے وار مسلسل جاری ہے محلک وائرس مزید تیرہ قیمتی زندگیہ نگل گیا ہے کرونا وائرس کے پانچ سو تریپن نئے مریضوں کی تصدیق ہو چکی جبکہ کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ دس فیصد ریکارڈ کی گئی ہے کرونا کے بڑھتے ہوئے وار محلق وائرس مزید تیرہ قیمتی زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا وائرس کے پانچ سو تریپن نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ دس فیصد ریکارڈ کی گئی ہے کرونا کے بڑھتے ہوئے وار جبکہ محلق وائرس کی جانب سے مزید تیرہ قیمتی زندگیاں نگل لی گئیں کرونا وائرس کے پانچ سو تریپن نئے مریضوں کی بھی تصدیق ہوئی ہے جبکہ کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ دس فیصد ریکارٹ کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ کرونا کے وار مسلسل جاری ہیں جبکہ محلق وائرس مزید تیرہ قیمتی زندگیاں نگل چکا ہے کرونا وائرس کے وار لگاتار جاری ہیں مصبت کیسز کی شرعہ میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس حوالے سے بارہا تلقین کی جا رہی ہے تیبی مہرین کی جانب سے بھی زلین تظامیہ کی جانب سے بھی کہ ویکسین نگل بائی جائے کیونکہ ویکسین ہی کرونا وارس سے نجات کا واحد حل بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز دیں گے عظمت آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عظمت آوان بتائیے گا مصبت کیسز کی شرعہ میں بدتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کیا کہنا ہے تیبی مہرین کا کب تک اس چواتھی لہر سے نجات مل بائے گی جو کرونا کی جوتی لہر ہے وہ انتہائی خطناک تابع ہوئی ہے ایسے اپنے پرائے کرونا کے کسیز میں بھی بددستور اضافہ ہو رہا ہے اور تیبی مہرین کا یہی کہنا ہے کہ جب تک جو شہری ہیں وہ ایسو پیس ورامل درامن نہیں کریں گے اور زیادہ زیادہ ویکسین نہیں لگائیں گے تب تک یہ چواتھی لہر ہے اس کے شدت میں کمی نہیں آئے گی لیکن لگت ایسا رہا ہے کہ کچھ دن تک جو افراد ہیں وہ نظر آئیں گے کیونکہ لوگ ڈاؤن بھی لگایا ہے اور ان کی جانے سے ویکسین بھی لگائی جا رہی ہے تو امید بھی جا رہی ہے کہ کچھ ہفتوں تک جو چواتھی لہر کی شدت ہے اس میں تھوڑی سی کمی دیکھنے میں آئے گی لیکن تی بھی مائلین نے شہریوں سے زیادہ زیادہ دفعات کی ہے کہ وہ ایسا ریس پر عمل درامت کر رہے ہیں کیونکہ ماسک ایک پائید حل ہے جو کرونا سے آپ کو بچاتا ہے دوسری جانے انہوں نے شہریوں سے یہی تقید کی ہے کہ ویکسین زیادہ زیادہ لگائیں کیونکہ جو انڈین ڈیلٹا ویڈنٹ ہے وہ شہر لہور میں توائیاں پھلا رہا ہی تھی کہ ساتھ سے شہر لہوریوں کے لیے خوشخبری بھی یہی ہے کہ ایکسپو ویکسین سینٹر میں اب سپورٹنگ ویکسین اور اس کے ساتھ پائیدل ویکسین لگ رہی ہے یاد رہی ہے تو سپورٹنگ ویکسین ہے یہ پہلے جو شہری تھے وہ مہنگے داموں نیجی ہسپتالوں نیجی لیبورٹی سے لگواتے تھے اب ان کو مفت ایکسپو سینٹر میں ویکسین لگائے جائے گی تو محکمہ تیسی جانے سے شہریوں سے یہی تقید کی جا رہی ہے کہ زیادہ زیادہ تعداد میں آکے لوگ ویکسین لگوائیں ویکسین لگوانے کی تلقین کی جارہی ہے عظمت آوان بہت شکریہ آپ کا